محمد محمد نام حفاؤ سائن دے کہ ہر کوئی اپنے اپنے بہانے لائے کیا نہ کوئی موسمہ دے اثر بانے اطلاع دے دے دیویں دیویں کوئی سائنے در لگ دے اپنا مو وکھا میں آوئی کدھا یہ گئے نہیں سوچیا بھنجنہ کتے چاہی دے میں فل ایسی نو لبو جتے ملائک کا کٹھے ہو جتے اولی آوان دے سب لگی ہو جتے سالے لوگ آکے باندے ہوں وہ دنیت نہیں لپ دی جا سوائے نام حسین واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنے حاجی سے ہے بڑی حیاء اپنے بخت جگہ منکان جلت سائے ویت سو تو دو سو قدم کر کے دیاں بہن آمیرہ بزرگ آندھن کبھا رچاہ دے حسین کدیئے میر لاندے سفر دے ہوندی اتنا پاتھ ٹرکے بنائے ہاں کدم کدم دا سلل بے انگی جی میں مسجد ایک کلہ دو دور ہوئے ایک دو ایک کرترائے واندھی یہ تھے نماز پڑھے نمدہ روز ویندہ وہ کبر چاہتا ہے ہائے کدی یہ اور دور ہو دی تو ان میں ایک نسبت دا سام تیرے پیار دے میار دا سلام ہے ایک بندہ سورج جڑ دے جھ کھلو دے امام حسین دا سلام پہ پڑھ دا ایک روز دے کول کھلا دا ہے اصل اٹھے ہی انگل کری دی ہے روز دے کول کھلو دے ہیں اسلام علیک یا ابا عبداللہ تجیلہ ہزار میل دور کھلو کی رو رو کے سلام کھلا پڑھ دا نیڑے یادے دا پچھے سندہ ہے سنوہت بنتا ہے کہیں دی ہو جاؤ کریم اللہ میں دعا منگڑی شروع کی تی بانی آن دی حاجات پوری فرم انہوں خیر عطا فرم شفا عطا فرم بختان لی اولاد عطا فرم تارف لی اولاد عطا فرم بخشش اللہ رشتہ نصیب رک مظلوم دا عشق نصیب فرم ظالم تو ہمیشہ دور رکھیں ساڑے باروے نو بھیج اسیں بدیاں نو دسیے جو اللہ دے بنے امام کی مہمہ اللہم سلی علی محمد و آلی محمد بلند سلوات یہ سمجھانا روح اوکھو ویند ہے جیڑا بندہ باوزو مجلس سٹو بے کے درود پڑھ دے نا سال بعد موڑا کتھائیں آتھے باند ہے اکثر بندے جیڑے سیان ہیں نا وہ مجلس ہے جا آپ نے یہاں بناتے رکھ دے جدہیں آئے وہ اتھائیں آبیتے ہون اگلی گا جیڑے درود پڑھ دے وگویں دے تو وط امدہ اتھائیں جیڑا فرشتہ نیکی ہیں لکھانا لے نا وہ اگلے ثواب لکھتا لکھتا لگیر ملیندہ ہے تو نا میں درود دے ثواب لکھنا شروع کریں دے گناہ لکھنا لہا فرشتہ دے یا جا تو اگلے ثواب پورا نہیں ہویا یہ نا میں دے کیوں شروع کیتا ہے اس کے کے کراں سمندوانے اللہ اٹھی سی او دو ترائے چار کٹھیاں سلواتاں چپڑھی سی یہ میں ثواب کی میں لکھاں فرشتہ گناہ لہا دا پریشان نہ ہو تو نیکیاں لکھیاں میں یہ دے گناہ کٹے دا اگر سمجھ آپ مجلس سا رہی ہیں نا سمجھو گئے یہ بھی سمجھ لو پھر سنو درود کے ساملے بیپی ہیں سنن بندے سنن زندگی ہیں تو انہاں کوئی پتہ نہیں پیغام دے توڑتے سن لو وہ یہ لے تیرے دل ہوئے نہ میری یہ خطاماں مافو من درود پڑ تیری دعا قبول ہوئے درود پڑ تنوانا رزق لبے درود پڑ اگر درود شان علی شاہد نہ ہوندی اللہ کیوں شرط نہ لکھیا سارے نہ پڑو ایمان نہ لے پڑو پھر پھر سمجھنا اللہ سانیاں صرف رسول تو بھیجی ہے یا کئے اگلے تے بھیجی اور بندے درود بھیج کی نہیں سجھے دے میں اپنے نبی جدرود کیو جیا پڑھائینا سلے اللہ محمد مال محمد کمال سلیتا اور بندے درود بھیج اللہ ابراہیم جی میں ابراہیم تے بھیجی کہتے کہتے بھیجی تا پہ تو انہیں بھیجنا ہے نا اللہ سانیاں جی میں فلانے نبید دکھ دور کی تے فلانا میرے اوہ جیا دکھ دور کر انہوں پتر دی تے میں پتر دے درود بھیج محمد تے ادھی آلتے جی میں توں ابراہیم تے ادھی آلتے بھیجی مطلب ہی درود دوں تھا رہے آیا ہے محمد اور ابراہیم تے آل محمد اور آل ابراہیم تے ایمان دی شرط درود علی وکھر چکر یانا یا رب اسلام اچنا درود علی وکھر کر ایمان انہیں آنا مصطفیٰ تو بعد جڑا دین درود علی انہیں وکھر کر لئے شیئی امن دی انہیں انہیں جنہیں تو جوائی نہیں ہو سکتا بدیاں ساری زندگی مصطفیٰ درود بھیجے مسلمان آنا تو سمجھنا ہے صرف نبی یون وکھر روگیا مصطفیٰ دے ٹکڑے نو بدول آتے تو جل نبی تے بھیجے نائے بدول تے آپ پہ آوئی تے کبھل کبھل اسے کے ذکر نو بہرانگنال شروع کریں یہ اجازت خطبہ شروع کریں بہرانگنال شروع کریں مصطفیٰ وعلیٰ آیخیہی ووزیریہی ووارث علمیہی علم الولین والآخرین یا سب الدین آمین المومنین نعرہ حیدری ورد سیدتا لجلیلتا لے آلِ مغیر مولمان سیدتا نظائل عالمین بدولت بلند سلوات آلِ مغیر مولمان کیوں کیوں اسا ہم خطبہی ایج پڑھنے ہیں نا خطبہ تھی اسا تعارف اُنہاں دکھرینے ہیں جن اللہ کے سلوات جنتِ اصدرود بھیجنے ہیں تھوڑی آواز گھٹ کر دے کام کر دے بیس زیادہ ہے تھوڑی کام کر دے ہاں اصدرود جنتِ بھیجنے ہیں اسا اُنہاں خطبے چپڑھنے ہیں آلِ مغیر مولمان تو اِنہاں سوچنا چاہی دے اصدرود انہاں خطبے چی نہیں رکھ دے میں نے بہتا بڑی سر دیے میرے تو مو ہنہیں پہ کھولتا سر دی دوں کوشش کھلا کرے نا پہ گیمی پڑھ دیا پڑھ دیا سیتھو ونیا تی موڑ میں نال توانوی سیتھا کرے انلاکہ ونیا بہت مشکل ہے توسا چادریں اُتھے رکھنی ہیں وچو ہاتھی نہیں کٹنا کیا آر رہے آئے تیز آکر دی طرف ہاتھی اندر رہے چادریں اُتھے رہے صرف سنننے چار ستنا عبادت اور بکشش اور شفاہ دی تار ست سنا جانا کیونکہ رجب دا چان چڑے چڑن تو میں لیٹ ہو کے آ گیا ترائے دے آڑے رجب دے پہلے بی بیاں غور نال سنو سو ترائے دے آڑے پہلے رجب دے یکم دو ترائے پورا سال تیاری رکھی کرو اترائے دے آڑے توسا کوئی نہ کوئی خرید نیاز کرنی ہے ایک اللہ ممبر تو کوئی نہیں کرنے تھا کتنے ترائے پہلی دو ترائے رجب دی سو پھرو دو پھرو چار پھرو ہزار پھرو دیکھ گاں پھرو ترائے دے آڑے خرید کرنی یہ مجلس اج میرا پہ گاں میں وقت جلے شابان دے چان چڑے پہلے ترائے دے آڑے خرید کرنی با رمضان دے پہلے ترائے دے آڑے با روزہ کھلاو تے با روزہ رکھاؤ برطور خیرات ترائے مہینے آدیاں پہلیاں ترائے تاریخاں توسا خرید کرنی ہے وقت سال دی زمانہ تے جیڑات والے گھر مریض ہویا او دے علاج دا جرمانہ میں دے سا با روزہ 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 با روز کھلی رہی حکیم و دمائیاں کھرل کریں دریا لمین کوئی نہ آیا اخیر و تھککہ رسول در بار چاہ گیا یا رسول اللہ تیری امت تمجھر دوائی نہیں لئی دی ایک آلتی یہیں سنو سن پیغمبر فرمایا دوائیو لئی دا جڑا بیمار ہوئے جی آتے بیمار نہیں ہوں دے فرمایا اسلام آگئی شفاہ دے میں نے اس لئے اس لئے کہ ہونو میں نو کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوں نا میں نو کیا پتائی اسلام آگئی بندہ گھر وہ بندہ سارا بہر گیا شگر انہوں نال لئی گیا تو انہوں ہٹائے اس تکاہ خوز لے خدیتوز ایک خات لائے مانج میں ہی گال بھول گیا وہ اکھڑکا کے میرے گھر دیا انہوں دے ویتے آپ دے رہے تھے بھائیں اس خات دیتا خات گھر دیا لائے لیا اندر پچھیا کنیز کے شاہیوزہ کے جو توانے شوہر خات بھیجے وہ مائیوں رنگ چھوز جال لے چرکے اٹھو دیاں پچھیا کیا ہے توانے پہ وہ خات لکھے کتھے پہ ہے انہیں چوم کے بڑے سونے پہ سونے دے اٹھو دیچو پکار گئے وہ مائی اکھیا بھائی میں تھا سہیدہ نوی رکھوو میں بھائی نوکی دے سڑے آئی نے تمجھو اٹھو پترہ گئے کی ہویا ہے توانے پہ وہ خات لکھیا رات آ گئی رات گزر گئی دن چڑھیا آیا مالک ڈٹھا سارے دنیاں اکھی تے سوج لال آنے نکلے ہوئے توانوں کی ہویا ہے ساری رات بجلی کائن آئی مچھو رائی ہوا کائن آئی مر گئے آئے جاگ جاگ کے بچے نوکی سمتے ہیں اوزہ کے ہمیں خات لکھے آئی اوزہ کے ملے آئی سانو خات اسا چوم چوم کے بی بی انگالز غور نال سنو جو توانیاں مکدیاں نہیں یہ توانی لوڑ دی گا لے کی کی تا چوم چوم کے اوزہ کے اسے خات جو میں لکھے آئی بھئی میں اپنی بیٹھا کا لے اندر کتاب باہ لے کمرے چھے جرنیٹر ہک آ رکھے آئے تیل میں پوا آیاں مین سوچ اتنا کر کے اوزہ کے لالویاں سوچ کہیں تو چلویاں گھارچ بجلی آوائی سی جب تو سان چوم چوم کے رکھی رکھی میری ہدایت پڑھوا تجیب ہوا اندر پہ ہی رہی ہے تو سان کم ہی نہیں لیا ہوئے مسلمان آت تیرے اندر ہدایت دے مانا اللہ قرآن پہ آئے تو ہدایت آلے موووے کے پیچھوں دور پہ آئے قرآن حدل المتقین ہیں اے متقینوں ہدایت کریں دائے بندہ متقین ہوندائی نہیں جتنے تائیں علی امام نہ ہوئے موسا میں لکنی لمن دی جیڈے چوک کر گئے ہو تو سا کوئی نہیں بلند لکنی کندہ توڑا نالی ہوندائے ہوندائے میں جتھے لکنی توڑا نالا دیتھے نو کندہ او دی سوئی کدھی اینج نہیں ہوندی اتلی تا ہک سارے کھلی ہے کدھی اینج ہوئی کدھی اینج ہوئی دکاندار ہی نہیں سدھی کر دیتا جو جو جانا جیڈا گاہ کے او یادہ بٹھی کے پرڑے تدویں کھلیں سو یگنا پیچھا دکے ایک کلوت دیتا وٹہ رگھی گیا لکنی توڑ گئی میں کہا بھئی بڑا کام عجیب ہے توکسر المیزان تبندے بھل لئی ودن یہ میزان علی شاہ نو سدھا ہی نہیں رکھ دے تو انہیں لکنی ساٹھ کے تلہین دا بندہ واگا مہین دا میں کہا کائیکیم تھی شاہی وانج پتہ کریں میں سنا رہے دی دکاندھ لگا میں جی لگیں آتی اس آت رکڑی کھڑکا تے ساف کر تے مول مول انگل دباتے بیک میں کہا بھائی لکے ڈالے پر سوئی نہیں نٹھی تو تُو ساف کر کر کے مول مول وین نہ ہو سکے بھائی جی سونا چاندی تُلن ہے کہ دی سوئی اتنا بچھاں ہو گئی یا لمنہ لینو گھاتا یا مہینو اُس اچانا کا خیال شگیردن ہوئے اوجود 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 اُس پتلا چھتا لہا پکھا باندھ کریں میں یہ پکھے دا کیا مطلب کنڈے نال اُس کیسا ہی ہواد پریشن ہوندہ ہے بڑھتے اللے منے ہو جنے سونے اللے منے ہو جنے دو چھو ہیک دا نقصان تا ہے حیران تے تاجہ بھائی اتنا ہی ساب میں اکھی تے سونا آئی ہونہ ہیرے آلی دکاامت بنیا جب میں دکاامت کیا تو انہا سائیں شیشے دا محل بنایا صدوق شیشے دا محل بنایا صدوق شیشے دا محل بنایا رائے دی ہزار ماں حصہ اگا پیچھا نہیں ہو سکتا نوچ ہوا بڑھنی نوچ دھوڑا مڑھنی میں کہا ہیرہ تو لڑکان شیشے دا محل او سا کیسا ہی نایاب چیز ہے ہیرہ یہ کوئی سونا چاندی ہے جو ترکڑی مڑ مڑوے کھی رکھا ہے مٹی تا نہیں بھائی بھائی ہوا تا نہیں بھائی گھل دی یہ ہیرہ ہے میں پریشان ہوں تھا کہ ہم جیوہ تو سچپ ہوں دے گھل بھائی ہیرہ تو لڑکان شیشے دا کیوں ضروری ہے او سا کیا نایاب شاہ ہے میں کہا واہ یا علی تری قسمت ہیرہ تو لڑکان شیشے دا محل یا علی تینو تو لڑکان بدیاں اپنے برگے بندے لگتے ہیں مرمانی شکریہ اب بھائی لوسری لڑے حریfte ملی بھائی لی بھائی لڑا ملی بھائی لی بھائی لے جب اللہ یوں لڑکانی رے ہائی لڑکانی wil şunu سامنے گنہ نٹھائی نے بجیڑا کنڈا ہزار مان تو لائندہ نا او دی لووے دی سوئیے ہون اگر ہزار دی تھا رہے ہیک ہزار وی مان وزن ہوئے او جے لے کنڈے سے چڑے سو او دی سوئی کریں دیئے کہیں تنی ٹھئیوں سے یہ جن کے میں آکیا ہے سوئی نوکے ہویا او سا کہ ایسوئی آ دیئے میرے چیل میں یہ کچھ ہے میں ہزار مانتا ہی تدہ سگنیاں ایس تو اتنا ہی دا سگدی مخلوے حلی سوئی بھی مان گئے بھئی علم جتنا ہوئے اتنا دسین دائے آج دا ملہ دائے میں حلی نجان مخلوے اٹھام 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 وriteر یا اٹھام 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 و местوقعیں ایک بازشاہ وقت نے ایک ہاتھ کے منو خط لکھیا ایک سلواز بڑھ لوں بلندہ باز میں لا شائے کیا ہے لا شائے کیا ہے اگر تو دا سینٹ میں تینو منینہ اس لئے گھوڑیں ہندی لوڑا آئی اس پوتر نو آکھیا گھوڑا سجا کے لائے وانج اور شاہ مردان کھلوتے ہیں انہوں نے پچھنا ہے گھوڑا جیلو پچھنا بیچنے تو آکھیں ہاں بیچنے مر انہوں نے آکھیں میں انہوں نے لاز شائے دے ہو جا میں تو انہوں نے گھوڑا دینا اس گلتے میں دادو سے دیوڑنی ہے جیلو سکولی ویندہ ہے تے سینٹہ انہوں پیاری کرے سرکارہ کیا بندیا گھوڑا بیچ نہیں جیہ قیمت قیمت لا شائے سرکارہ کیا مکرسیں تا نہیں جیہ نہ مکرسان فرمایا گھوڑا نپا اس گھوڑا نپایا فرمایا حسن بیٹا جی بابا فرمایا وانج انہوں نے لاز شائے چاہ دے پھت دی گئے کوئی مربد اور وانج کے اوہ دا کپڑا تلپا باتے رید دے دا بہرہ بکچا کے سٹے فرمایا لاز شائے نسو جاننا چھوڑا جرم نہیں بڑا 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 جرمی ہونے پوچھو کی میں آ گیا انہوں پہ واقع ہونے وانجے علی مولا تو پوچھے آ اگر اے لا شائے تصبوت دے سرکار فرمایا اگر ایک سوال دا جواب دیتا ہے تا گھوڑا لے آئے انہوں نے شاید تصبوت دے بڑا ہے تا گھوڑا بھی کھاؤ اس سرکار کے وان پیون واقع ہیں جب لکو دک سہران میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی قرآن پہ آدھ تو دور سے چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا جب لوگ اونٹوں کو دوڑا کر قریب جاتے تو وہ چمکتی ہوئی ریت ہوتی تھی قرآن آدھ ہے وہ لا شائے ہے پانی شائے ہے ریت لا شائے گھوڑا میرے مولا نے انہوں جواب اپنے کھولو نہیں دیتا قرآن ہی چھو دیتا رجب دے حوالے نال میں ہک شیر کسی جاتا ہی پڑھنے میں چھوڑی منٹ پڑھ گیا چھوڑی منٹا جا جا میں مرد ہی نہیں بدھا ہیجازت چار سطرہ بیان کرن شیعہ رجب کے عمر نہیں دن تیرہ رجب دی پارو تیرہ رجب کت سے مناکد ہویا ہے پوری کائنات دے مرکزی سرزمین مکہ جلے زمین برابر ہوئی نہ تو یہ اتنی کم پہ جو چین نہ لوے کریم اللہ کیے کرانے زمین تو بن گئی تھی تو کم پہ دیئے فرمائے ونیوں جبریل ونی اید مرکز نو نشان بنا کے چو گر دوں اتے اید مرکز نام لکھ علی مولا کیوزی فرمائے وط ایک قرار چاوے سے جلے نام علی جبریل لکھ لیا حقز کریم اللہ تو تا اید مخلوق گھل نہیں ہے اید مرکزی لکھے ہویا علی دا نام میرے استاد دا نام لکھے ہویا اتے بندے ٹڑسل خالقہ کے پریشان اوہ اتھائی گھر بنوئی تھا گھر میرا اسی آمد تیرے استاد دی اسی کہنات دی گردر جھگا دی انہیں بھی کہا پہ جاؤنا موسیقی موسیقی دیو پہ مولا ایزاد جنہ موسیقی 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 ذکری نا یوگ ہے جاو جاؤ جاؤ جو لبے آئی بھی ہے یہ سائے چاؤ جاؤ جو لبے آئی بھی ہے سید مسکین نو اتنا ٹلنا نپوے کوچھ سفر مکا ہوتا سلوات ملندوات کعب نو کعب نو چولا پوایا ویندہ کالا یار سردی گھٹے کہ یہ ہون تو ذری ذری حاتبہ ارکار لوئی جنہی جنہیں تھوڑے تھوڑے بار نائی آنری نائی آنری آتخیر لائتی شمناتے اللہ خیر لائتی شمناتے اللہ خیر لائتی شمناتے اللہ نائی آلی نائی آلی ژے گا کا بہنو ژے گا ژے گا لم مانچولہ پوائے ہوئے ہیں صرف ژے گا مطلی پاکستانی ژے گا ائی ژے گا ژے گا ژے گا اللہ کے اندر رہے گا انہاں انگریزاں پوچھیا یہ دراد کیوں ہے کوئی پیلو دیئے ہونے انہاں کیا جی پیلو کائی نائی جدہ بنے آئی تیرا رجب لاموے دراد بنیئے جڑی بند نہیں پیون دی کیوں ہوتا کیا اللہ نے اپنا ایک بندہ اس گھر بھیجیا جدہ نام علی ہائی پوری سرزمین مکہ زلزلہ پہ ہم دو بندے کتھاں مکان چھوڑتے پچھوں دیں پہلا زلزلہ مکہ تھی سرزمین تھی یہ سا آیا ہے جسے دنیاں گھر چھوڑ کے باہرم دی گئی ایک کبھی بھی آئی ڈیڑی گھر چھوڑ کے دیوار دے نیڑے رل دی گئی ایک ویری گئی ہے تو تالے لگے لیٹھی اسے بلا آتے بوہ باندھکار لے نہیں بہتن دا ارادہ کیتا تے آمنا لیا کہ اممہ پریشان نہ ہو ادھو ہر کوئی لگ سکتا ہے تیرے کار اللہ بوہی نمہ لبائیسی تیرے کار اللہ بوہی نمہ لبائیسی تیروں نے جب اللہ مرد جبنو کعبہ دے اندر مولا دے انکشاپ ہویا کعبہ دے گوہر آیا بطول دے شوہر آیا جبریل دے استاد آیا اللہ دے خان ازاد آیا اللہ نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد جبریل نے آگردر زہرہ پہ یہ سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد میں کسی تو دیکھ شے رہا تھا تو انہوں اتنا لمبا سننا پا گیا بھویں تو فرشان تو گھن بھویں تو گھن کے آلی آگئے و گھر بوڑوں ملاں بھوئنا مل ہون اکھیاں بھال آلی آگئے تیرہ رجب المرجبنو اٹھارہ غدیر ایدائی چوی مباحلہ مسلمان جوڑ گئے مباحلہ ایدائی چوہی مقابلے مسلمان نے فتو ہوئی بندیاں چھوڑ دیٹی جو یہ سیدہ سیدان دی نویل کے لیے ایدائی اٹھارہ غدیر ایدائی دستار بنائی گئی ہے مولا علی نو کیونکہ یہ علی نو دستار بنائی گئی شنیاں دی اید آئی دوئے جھوڑ گئے نالشیہ ہی جھوڑ گئے ہون بھی دیکھو ازل توں میرے رسول تھا ہی جڑی کعب پہ دی چابی آئی نا او کعب رنگ کو لن دی آئی یار یہ گالتا سنو دو نہیں لوڑ دیئے چابی کہیں کہ کول آئی کعب رنگ کو لن کیوں چونکہ کعب دے اندر جنان دے جنان دے بوتا ہے نا انہا اپنا محافظ رکھے ہو جائی کجلے آن دائی جندرے مار کے اندائی جلے لگ دے ہوں میں ناوز سے لے جندرے کھل ہیں دائی اندر کوئی بوتنا ترود دے رے ہوندت سوئے سیدنا کول چابی کیوں کوئی نائی گار اللہ دائے چابی کافنا کولے امت وانوانا مسید جیڑی کھلی ہے نا اے دی چابی تک ہیں عیسائی نجدے ہو اے ہونے یار چاہم تو پاگل دیوان ہے اللہ دے گھار دی چابی عیسائی نجدے ہو سیدنا دی ساں ہے مکہ دی چابی بردار قوت کافر آئی کافر کول چابی ہوں دی آئی سیدنا کیوں نہ اندین دے چونکہ سیدان دا اٹھے ابراہیم لا دا بوت کوئی نائی چابی اونا آئی رکھنی ہوں دی آئی جنان دا کوئی بوت ہوویا بوت بھننا نہ لے آنو کدا کوئی چابی یا دیندہ پہلے ابراہیم ترودے چھکڑی علی ابن عبی طالب ترودے ایک شیر مولا دی آمدہ رجب دا مہینہیں پھنا پیا کسیدہ او جار تھوڑے تھوڑے ہاتھ کٹ کے باہر علی ہوای لباہ لو میں کسیدہ تاں پڑا ساں میں اجائی مطمئن کوئی نہیں ہو جا ہی کوشیر پڑھنا ہے پیادار جابتی تیر آئے خوشی آئے سمانو تیر جاب بھی 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 تیر آئے خوشی آئے سمانو تیر جب تیرا ہے خوشیاں اچمان ہوتے سب سنام سنام ادن بوتنو سب سنام نقش بابیوار نظر آتے ہیں بوت بنے بیٹھے ہیں بیکار نظر آتے ہیں ان کو بربابی کے آثار نظر آتے ہیں جب تیرا ہے خوشیاں اچمان ہوتے 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 ہیں لرز کے لرز کے کہاں آپ کے ڈر ڈر کے ارت جا کر کے خود اپنی خیریت جان کی دعا کر کے جب تیرا ہے خوشیاں اچمان ہوتے ہیں یا جب دیتے لہے کچھی آیا سمان ہوتے یا جب دیتے لہے کچھی آیا سمان ہوتے بین دے اصادی دایا یا لان جہان ہوتے گال سنو میں ایک بڑی پرانی گال کریں دو نا شادیاں تے بندے ویڈیو بڑھائیں دے انہیں ہوندے انہیں یا کیا یہ باب میں سائک کو لائے دے وہ تاکہ پتر کے کرے سنزا کہ ابا چلے ہی ساں پتر اکھی نال چل دا ہے وہ تاکہ نہیں بابا پیرا نال چل دا انہیں نو کے بتا علی کونے شادی تے ویڈیو کہ کرے سے میں شادی تے مصروف ہاں شادی تو بعد ویڈیو لاتے ویکساں ویلن کون بدہ دے دائی خوش کون بدہ دائی تاگ کون آئی رکے دا کون آئی مو بیڑا قید آئی کاؤڑ یا کاؤڑ بدہ آئی ایک بندہ نو پتہ لگا اللہ محمد نو بھیرا دیتا ہے آئی دہا تو سٹو آئی دہا آگیا جی آکے ویکھن تو دو حیثے ہوئے اور خوش آمد کرنے لگ گیا یا محمد ایک کے بڑھے ہیں یہ تو حلالی حرامی نہیں پہچان کریں دائی سب مر گیا ہون کون بے کسی مسکرہ کے فرمایا میرے بھیرا دا پیار دا سیسی حلالی کون ہے الحمدللہ مگا آجی وجل گیا ہون کے کنا آئی گیاں تے آؤس لگیاں جلے آج دہائی مویا پہ ہے محمد مبارک ہوئی یہ بڑا بڑا حکیم آئی یہ دس سر میں جیتنی شفائی ہزارا بیماریاں دا علاج آئی مگر اینڈے وڑے حکیم نو میرے رسول اکھیا تو ابو جہل ایک کدھی ضرورت نہیں سمجھیں کر رہے اینڈے وڑے حکیم آلے منو جہل سدی آئے و آپ کے لالے مصر محمد ظلمہ بے بوینہ اچھا پوا جہلے لے سب مردہ ہے نو آپ راتے آ چڑھنا سلمہ پویساں دویاں تپائی سو لئینا تیرے بھیرا دیاں مد دے ہزار لئی ساں فرمایا ایک پوامن دے وے میں دو دے ساں خود ہے کہ میں نو سمجھ نہیں آئی فرمایا اے یہ ہو جی ہے میرا بھیرا ہے پوامن علیہ نو یاد رہ سی جو میں کے پوائے ہے حضوری ذری ہاتھ باہر کٹھے آئے میں داد لہنے یہ توانو پتہ ہے اتنی دیر اچھا میں جدہیم دام پال سے واگوائیں گا میں آج کیوں کھنا کام ہیک وکھر ہو گیا جیسے تو میں انہوں اتنی دیر پڑھنا پی اوہ وقت دسے ساں خوبصورت توجہ ہو بس نیڑے سرمچو اکھی در لے گیا ہے تو موہ نیڑے کی تس یہ دلائی ہاتھ اٹھے ہتھیار اٹھائی رائے گئے مکہ دیاں گلیاں دے بچے کٹھے ہو گئے خیرے وہیں دائی دیں وے دائی دیں گردن سدھی کر اس نے جواب اجاز ہے میری ایک مجدی مجدی گئی میری ایک مجدی مجدی گئی نسوار تمام مجدی گئی نسوار تمام مجدی گئی مجدی مجدی مجدیawi اور مجدی 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 چند موسیقی بہت شب رجب دے حوال لنال چار سطرم بیان کیتی ہیں اس مہینے سانو خوشی یہ ڈی دیتی ہے نا اگر کئناتج کوئی نیکی دا نام ہے تو ولایت علی ہے اگر کوئی زمانے تے گناہ ہے تو اس گناہ نہ دا نام ہے دشمنی ہے ولایت علی قدی بندے ہیں وہ کل ہی آبائے کے سوچے کرو علی کتنے کو ضروری ہے اتنا ضروری ہے جتنی جتنی تیرے لگ دیاں دی نہیں لگ دی علی اتنی ضرورت ہے جو غدیر چاہتا کھلا ہے اے نکیتا تمہ رسالت کام میں کوئی نہیں دی ججرون نہ لبے انہوں علی یقیدہ ہے ایک حد رسول علی دا کو غدیر جو بلند کیتا ہے اُس حد تھالی دی پوری نسل دے حد زندگی ہے جی ساری زندگی قیدیاں دے زنجیر لہائے اوہی نسل دے نہیں کچھ گیدی جو جائے جڑے آج تاہی قبر زندگیر لہائے اگر دوانو سمجھا ویدیناں بے وارث کئی نوہ گھیندہ ہے سب تو پہلا اور وڈہ مجبور بے وارث ہو ہوں گھا ہے جنوں ڈھلی رات چوری جنازہ چاہ کے دفنہ منا پہو علی دنیا دا پہلا مظلوم ہے جائیں بطول لکا کے دفنہ پیو غریب آئی جائیں بطول لکای پوٹل نفچتا پہا حسن قبر کی تھے بنا منی آئی بابا دل تہے منانے کول سما بنانے دا لفظہ امیر المومنین کو کم مار کر انے آلیہ جی بابا فرمایا بھرا دے دو کفن پوام بابا دو کیوں فرمایا حب تبنا میں جل زہر مل بنے تو جو کفن وط پوامے جل روز تو بیت ہاتھ ہے دنیا دے دو ککٹھے کریمن ہونے ویسان لوگ آدن مدینہ جو سیدہ دہا مدینہ چھٹے یہ کوئی نہیں اگر میری سطر دے نو سمجھا ہونے دنیا تے امت ہو ہے جنہ اٹھا رنگ بھیرامہ دے ہوندیاں عدید دھی تو مدینہ کھولے ہمیں آخری سطر دے آگیا با خدا میرا وقت مکمل میرا وقت مک گیا ہے میں مسائبی ہونے شروع کہہ کریں پھر سنو سمندوانے علیک بہت پرانا جملہ گاتھ ہوند ہے جتنی زندگی ہوگی پترہ کان مال جوڑیا کر پترہ کان زمینہ بنایا کر محل بنایا کر کورتھیاں پات گیا کر جلے مرینہ لوگ آکھیں بڑا بندہ آئی ہیں پترہ کان اتنا کچھ بنایا ہے سمندوانے علیکہ دہ پترہ کان محل بنا میں دھیاں کان مسلط بیٹھا کر مسلط بیٹھا کر اللہ شاہر دین یا نچنگا نظیب تو اسے نو نظیب آنا ہے بیپیو علیہ وی تھی شام اچکلیو وی سردی بہت ہے اگر تینوں پریشانی ہے تمہیں مجمع ہے نا دنیا تے اتر جو جاناں دنیا تے ہور کیا بخت ہوندہ ہے ماں بطول ہوئے پیو علی ہوئے نانا محمد ہوئے نانی خدیجت القبرہ ہوئے بھرا حسن جی آمیر ہوئے علی دا پتر عباس ہو کے نوکر صدا ہوئے ایڈیاں اوہدیاں تو بعد آپ جنت سردار ہوئے تے دی رسیاں نال شام مہتما سائے میں تے کس ماں دکھا لے پڑے تھا دنیا تے اینڈی گروبہ تے سائی دھا بھی ایک گروبہ تے یک دیکھ مدینے قبر نہیں لگ دی ایک گروبہ تے میر نظیر بھٹتا جی کبر گولنی نہیں پگ دی سرد ویسی نشان لگی ہو میند پذلی ہو موسطفا دی 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 کبر گولنی نئی پم دی موسطفا دی 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 کبر گولنی نئی پم دی کوئی نئے اجاکہ لتھن نا امت دے مدینے بندے رانکہ ہی نئی منہ دے اوہ کدی تا تو ہی واجنہ مدینے رسول کا سلام کر کے آنکہ پچھے نہ آیا جیڑے مدینے چہر کوئی وسطہ پہ آئے اوہ کیوں نہیں لب دی جیدے پترانوں موڈی رہتے شاید آئے 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 تیری ہائے نہیں نکلی میرا دل اللہ دا میں ہونے چھوڑ دے رہا میں ترہ چچار منٹ باقی پڑھ نہیں ہر کائیں کان ہک واری موت ہے باقی میں فرمایا حسن نو زہر بلسی تا موت حسین نو تیرمی ظلم تا موت تیر پیو علی نو ہکے ظلم تا موت بابا آنکھنا کے چاندے وہ فرمایا ہر کائیں ہک واری مرنے ہک دنیا تے تو میری دیئے جائیں جا جاتے مونا اگر تیر دل ہوئے میں گھر تک رو ہاتھا باقی اگلی سطر سونا مولا بڑے رنے تو فرمایا آلیا میں مظلوم پیو منت کرے نہ موت نہ مانگی بابا کیوں نہ مانگا فرمایا جو تو مر گئی میرا حسین مر گئی بابا تے مرنا تو ہے فرمایا تو ان مرنا ہے جو میں مرنا ہے بابا کی میں جو میں آجد میں پیانا میری ذرب دا نشانے پرتیاں توں رکھ سیں جو میں منو زخم ہونے انگی تینو زخم ہونے تینو تدر موت اسی بتا تو دربار اس کھلیوں میں تے تخت بانا لہ پچھے چا آلیا تو ہیں محمد موت نہ مگئے بلکہ وین کر کے آکھیں آج کوئی بھیرا ہو گیا بابا کیوں نہ مگئے نگری ایتھ میں بندہ غیر ملک کا دوان دے پا ہے نا دو سرائے دیں بعد سجنا نمی لندباد زجی صاحب ایفو اہو پہ انتظار ہے آجو آجو کبلہ آجو آجو توڑی انتظار آجو بڑی شان طوری اللہ بنائی سید ہونا بڑا شان آجو اگر میرا دوک سمجھا منجی علی محلہ جتنیاں دیاں لکائیاں آئین لوگاں اتنیاں بزارہ چھلو لائیاں آجو جیدی بطول دکان پچھلا کبھا دیا آئیوہ سجاد نئی فزا دکان پچھوا دیا آجو آجو میرے پیدا آگی پیدا آگر تیرا دلا دا میری بک سے چھو منجی تک آل تائی اللہ تک سمال کرے دا ونجھ اللہ آل کوئی دیاں لکائیں دا آئین آلی دیاں بزارہ چھکیاں رو لیاں آلی دیاں بابییاں سالاندھا چھلائی ماں آمی ہندو دے بووے چھ رات بیٹھانوں دے بووے چھ کھلو کی آدھی کھلیے وے مڈڑا وے زیب وے کمزور کبھی ماں ایم سن سکتی ہے بابییاں سالاندھے بودرن کوئی مڈڑا وے کھا دی میرا سلام آدھیا وے کھا دی وے کھا دی جون دا وچنہ ہے سید آدھا میرا وچن نبوت دیلہ ہاتھ میں آل سلام گیتا ہی میں نو مات کر آدھیا کہ دی نویاں مطلب چاپک مرائی دی تو شہدادی نوان سلام کر چار سام دی منجیر دی گیا دی مارے نہیں میری کانا حاضر اترائے بھیڑا ماندی بھائی را ایک بچائی ودیاں خضر رجو دی بری دیا قیدی تارب کرا سیدہ دا تارب میرے دو قسم دے ایک وجڑی آیا تیرے سامنے ایک وسنے دا تارب یا دیا میں قیدی وجڑی آتا دی تھی کھنیاں وسنے دا تارب کرا سیدہ دا ایک بادشاہ آئی ایک بچائی رای ایک بچائی ودیاں خضر رجیر دی رای اوہ دیت کنید آئی جیڑی جتیہ پوایا اوہ امیرہ دائی خیال کرے کوئی کہہ دیا وے تمہا شنوے کھین انہوں مارے نئے سیدہ دا زمانہ جو بدلیا جیڑی کنید آئی و شدادی بڑھ گئی جیڑی جیڑی ایرہ یو توک پھا گئے موہت یادہ بیٹھا ہے میں لباہی نسانت میں لے لا روبہ دیا ہے انہوں نے چہرہ پیو نہیں لیتا اپنے داروں گرا اگے دور کھڑی آئی وقت نیری آگئی اکھی دی رات پوجھ گئے اکھا جگہ پا گیا دیا اکھا جگہ پا گیا دیا پھا کہ دی اکھا تو دہ میں سجاد لگنا میں بڑھڑا تو کونے جلے بڑھڑا آگیا جی میں ترہ پنجوہ امام امال آر بیٹھنا آئی سیدہ دہ زمانہ جو دو جرگیا ہے نہیں تو تیرے جیڑی کنید آئی اکھا تو دہ میں سجاد لگنا ہے اکھا تو دہ میں سجاد لگنا ہے اکھا تو دی رات پھا گیا ہے اکھا تو دی رات پھا گیا ہے از پیارے میں سجاد لگا ہے آہ کھا تو دی vielleicht